جھنڈے پر چاند ہونا بہتر ہے کہ چاند پر جھنڈا ہونا اور اس وقت انڈیا کا جو جھنڈا ہے وہ چاند پر پہنچ کے جو کرنے والی جو ہیڈ لائن تھی پوری دنیا میں بلکہ شاید دنیا کے سب سے موتبر سب سے انفلوینشل اخبار نیو یوک ٹائمز کی ہیڈ لائن تھی کہ اگر محنت کرنے والے لوگ ہمیشہ اپریشیٹ سے آگے بڑھتے ہیں آپ غلطی کر بھی لے اگر کوئی دیکھے کیا اس نے اپنی کوشش چھوڑ دی نہیں دنیا کے سب سے مشہور اخبار نے کہا کہ انڈیا نے اگر یہ لینڈ کر گیا جہاز انڈیا دوسرا ملک ہوگا اس صدی کا جس نے یہ کام کیا ہوگا پوری دنیا سے مبارک بادیں آئیں ہیں اس وقت میں دیکھ رہی تھی پوری دنیا کا میڈیا گارڈین سے لے کر اور سینن تک کون سا ایسا چینل کون سا ایسا میڈیا ہے کہ جو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ دنیا کا دیکھیں یہ اس پلینٹ کی کامیابی ہے مشکل کام ہے خلا میں جانا پھر اس کے بعد چاند پر لینڈ کرنا ان کا ہارڈ ورک ہے ان نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور ان کی جو پولیٹیکل لیڈر شیپ ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے جو کہ چاند پر کنٹرول لینڈنگ کرے گا کنٹرول لینڈنگ رشیا امریکہ چائنا کے بعد انڈیا وہ ملک ہے جو چاند پر قدم رکھنے جا رہا ہے یہ ایک طاقتور ملکی کر سکتا ہے جس کے پاس پیسہ بھی ہو اور جس کے پاس ایسے ٹیکنالوجی بھی ہو اور جس کے پاس ایسے سائنٹس بھی موجود ہوں جو یہ کر کے دکھائیں تو ہمارے ہمسائے ملک ہمارے قریبی جناب آپ کھڑکی کھولیں تو آپ کے ساتھ وہ ملک موجود ہے عرد کی بات سب کی بات ہم نہیں کرتے میرا تمہارا نمسکار دوستو چندرائین 3 کے سفل لانچ ہوتے ہی سارے دنیاوں سے بدھائی کا تاتا لگ گیا چاہے وہ ناسا ہو یا یورپین یونین کا اسپیس ایجنسی ہو یا پھر رسیان اسپیس ایجنسی ہو چاہے جاپان کی اسپیس ایجنسی ہو سب ہی نے بھارتی اسپیس ایجنسی اسرو کو لاکھوں بدھائیاں دی ہیں اور چندرائین کے سفلتہ پون سوفٹ لینڈنگ کے لیے سب ہی نے کامنا کی ہے لیکن ایک ایسا بھی دیس ہے جو یہ سب دیکھ کر جلا بھونا بیٹھا ہے اور وہ ہے ہمارا پروسی دیس پاکستان جو چندرمہ پہ کبھی جھنڈا تو نہیں لگا سکتا لیکن اپنے جھنڈے پہ جو چاند ہے اس کو فیرانے کی فطرت میں لگاوا ہے جیسے ہی اسے بھیک ملی آئیم اپ سے وہ سب سے پہلا کام یہ کر رہا ہے کہ 40 کروڑ روپے خرچ کر کے 500 میٹروں اچھے ایک جھنڈے کو فرانے جا رہا ہے لاہور میں یہ دیکھتے ہوئے ساری دنیا چکی تھے کہ جو دیس بھکمڑی کے حالت میں ہے وہ چندرین 3 کے سفلتہ کو پاتنے کے لیے اپنے چاند والے جھنڈے کو فرانے کی کوسس کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ساری دنیا ہس رہی ہے اور تو اور اس کا مجاک اور میم سوی بن رہا ہے اور کہ اب اسے سباتیں ہوئیں آپ خود ڈیویٹ میں دیکھئے ایک بات میں یہاں پہ اور یہاں پہ ہمارے پڑوس میں انڈیا کا جو خلائی مشن ہے چندریان 3 وہ آج لانچ ہوا اور وہ اسپیس میں چلا گیا اور ان کو مبارک ہو پڑوسیوں کی حیثیت سے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں ہماری مکمل طور پر دعائیں ہیں ان کے ساتھ کہ یہ خیریت سے وہاں لینڈ کریں اور یہ جو ہے اس سے پہلے دو دفعہ کوشش ہوئی یہ بہت کومن ہے یہ بہت کومن ہے یہ بڑا مشکل کام ہے خلا میں جانا پھر اس کے بعد چاند پہ لینڈ کرنا یہ دو دفعہ ہوا لیکن وہ پروجیکٹ غراب ہو گئے لینڈ نہیں کر سکے اور یہ تیسرا پروجیکٹ ہے جو انہوں نے چاند کی طرف بھیجا ہے اور یہ آگست کی کوئی 23 تاریخ کو شاید وہاں پہ لینڈ کرے گا اس کو ہم فالو کرتے رہیں گے لیکن میں ایک اٹرسیو ہوا بتاؤں پچھلے 51 سال سے 51 سال 1972 انسان چاند پہ نہیں گیا انسان چاند پہ نہیں گیا 51 سال سے اس دوڑ میں اس خطے کا ایک شامل ہو چکا ہے تو دنیا کے تین چار کنٹریز ہیں ایسے کہ جو اس مشن کی طرف ہیں کیونکہ یہ کوئی عام تو ہے نہیں خلا کی طرف جو ہے چھلانگ لگانا یہ ایک طاقتور ملکی کر سکتا ہے جس کے پاس پیسہ بھی ہو جس کے پاس ایسے ٹیکنالوجی بھی ہو جس کے پاس ایسے سائنٹس بھی موجود ہوں جو یہ کر کے دکھائیں تو ہمارے ہمسائے ملک ہمارے قریبی جناب آپ کھٹکی کھولیں تو آپ کے ساتھ وہ ملک موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ہماکتوں کی وجہ سے اپنی بے وکوفیوں کی وجہ سے ہم آج اس جگہ پر کھڑیں کہ جہاں پر ہم ایک ایسا ہمسائے ہونے کی بینہ پر بہت طاقت حاصل کر سکتے تھے اور بہت کامیابی حاصل کر سکتے تھے ہم بھی شاید اس میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتے تھے اگر ہم اپنی پالیسیز ایسے بناتے ہیں میں تو اس کو یہ سمجھتی ہوں اور میں اس کو آج بلکل دھڑلے سے کریٹسائز کروں گی اپنی ان پالیسیز کو جو ہمیشہ سے ہماری رہی ہیں کہ آپ دیکھئے کہ آج ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر ہمیں جو ہے وہ کھانے کے لالے پڑے ہیں ہمارا ملک دیوالیا ہوتے ہوتے بچ کیا ہے اور ہم ایک ایک بلین ڈالرز کے لیے دوڑیں لگا رہے ہیں اور ہمارے وزیراعظم ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھکاری پندور کرنے کا طریقہ کیا ہے تو وہی پر ہمارا ہمسایا ملک جو ہے وہ کہاں پر پہنچ رہا ہے کہ اس نے اب اپنا کامیابی کے ساتھ راکٹ لانچ کر دیا ہے مون کی طرف تو اس میں جیسا میں نے کہا کہ چلیے ہوتا ہے کہ ہم چلیں خود سے اگر ایسا نہ بھی کر پاتے تو کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے تھا کہ نیبرز ہونے کی ناتے ہم بھی اس کام میں شامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے تو ہمیں ریلیشنز رکھنے چاہیے تھے اور ہیں ابھی بھی یہ کیونکہ بلکل الگ ٹاپک ہے لیکن ہم اس سے آگے بڑھیں گے میں آپ کو بتاؤں گی تقریباً ٹو ملینز سے زیادہ لوگوں نے اس کو اسرو کے جو افیشل یوٹیوب چینل ہے اس پر دیکھا اس لانچ کو اور جیسے کہ ون ٹو ٹری کر کے کاؤنٹ کر کے لانچ کیا جاتا ہے ویسے ہی ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جمع تھے جہاں پر اس کی لانچ ہوئی ہے اس سے پہلے بھی یہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ کیسے اس کو اس کی تیاریاں کی گئیں اس میں اور اس سے پہلے والا جو مشن تھا اس میں کچھ تبدیلیاں ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل ویسے ہی گیا اس میں جو موٹرز ہیں ٹیکنیکل اگر ہم کہتے ہیں کہ لانگوینج میں ہم یہ کہیں کہ کچھ ایسی تبدیلیاں کی گئی ہیں زیادہ بہت زیادہ بڑی تبدیلیاں نہیں ہیں اس کے اندر لیکن کچھ چینج کیا گیا ہے پہلے والے مشن کی نسبت تو اس کے پاس جو ہے جو ٹویٹس ہوئی ہیں پوری دنیا سے مبارک بادیں آئیں ہیں اس وقت میں دیکھ رہی تھی پوری دنیا کا میڈیا گارڈین سے لے کر اور سین این تک کونسا ایسا چینل کونسا ایسا میڈیا ہے کہ جو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ دنیا کا دیکھیں یہ اس پلینٹ کی کامیابی ہے یہ جو ہے یہ اس ہمارا جو یہ ہے یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ کورا عرض زمین یہ اس کی کامیابی ہے اور یہ کسی ایک کی کامیابی اس کو نہیں سمجھا جاتا گو کہ اس میں جو کوششیں ہیں اور جو محنت ہے وہ صرف اسی ملکی ہوتی ہے جو اس کو لانچ کرتا ہے تو اس میں بہت زیادہ کوششیں ہیں اور انڈیا کے پرائم منسٹر نے اس کو ایک ظاہر ہے کہ ایک تاریخ کرتے ہوئے کیونکہ اس کے اوپر ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں کہ وہ اس وقت ایک اور بڑا ایونٹ ہو رہا ہے میں نے آپ کو یہ جب میں نے اس کے اوپر اس روپے اور یہ جو مون مشہ نے اس کے اوپر پروگرام کیا تھا کوئی دن پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی دن میں انڈیا کے دو بڑے ایونٹس ہو رہے ہوں گے جس کو دنیا دیکھ رہی ہوگی ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کے پر پروگرام سپی کر لیا کہ انڈیا کے پرائم منسٹر فرانس جو بیسٹیل ڈی ہے ان کے پریڈ میں وہاں پر موجود ہیں وہ وزٹ ہو رہا ہے بہت اہم وزٹ ہے اور اسی طریقے سے اسی دوران ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کیا پہلے سی پتا تھا لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا جس میں جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا سپیس میں جو ہے یہ ایک نیا باب نیو چپٹر جو ہے سکرپٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت اونچے اور بہت بلند خواب دکھاتا ہے ہمیں اور یہ ایک اہم کامیابی ہے اور ہمارے سائنٹسٹوں کے لیے ان کی انتھک محنت اور لگن اور جو ڈیڈیکیشن ہے ان کی اس کا یہ ثبوت ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے اچیومنٹ ہے یہ ایک ٹیسٹرمنٹ ہے کہ ہمارے سائنٹسٹ جو ہیں ہمارے سائنس دان انہوں نے کتنی محنت کی ہے اس کو کرنے کے لیے انڈاؤٹڈی اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ٹیکنالوجی اور سائنس میں انڈیا جتنا آگے جا رہا ہے اس پہ ہم کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں کوئی یہ بات صحیح نہیں ہے بلکل صحیح ہے اور پھر وہاں پہ لوگ پہلے سے جمع ہو چکے تھے دوستو آپ کو اگر ویڈیو اچھا لگا تو اسے کر دیجئے لائک اگر آپ میں چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے ہی جائیے گا جائے ہند جائے بھارت